السلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام کے ہوگر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پلے فیلڈ گول میڈلسٹ ارشد ندیم کے آبائی اور ذاتی گاؤں پہنچنے پر کیا شاندار استقبال ہوا اور برسات ہو گئی انعامات کی سارا کچھ ٹھیک ہوا ارشد بہت خوش ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے قوم کا پیار اور استقبال دیکھ کر مجھے ساری رات دین نہیں آئی بلکل ٹھیک بات ہے وہ بہت شاندار بڑے ہمبل اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارث انسان ہے اتنے ہی عظیم اور بڑے کھلاری پاکستان کے لیے ثابت ہوئے اور اس کا مو بولتا ثبوت وہ گول میڈل ہے چلیں ارشد ندیم صاحب پہ اسپورٹ پر تو بات ہوتی ہے ہم نے گزشتہ کافی سارے پروگرامز ارشد ندیم کو ڈیڈیکیٹ کی ہے ذرا کرکٹ کے معاملات آگے بڑھیں بنگلہ دیش ہے پاکستان میں کھیل رہی ہے اپنا میچ اور بنگلہ دیش اور پاکستان ٹیس سائیڈ دونوں کا اعلان ہو چکا ہے پاکستانی سائیڈ جوئر ٹیسٹ اسکارڈ اس نے ٹریننگ سیشنز کا آغاز کر دیا ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹریڈیم میں اور اسی طرح بنگلہ دیش آنے والی ہے سترہ تاریخ کو شکیب الحسن بھی جوائن کریں گے ساتھ ہی ساتھ اچھا اسکارڈ ہے بنگلہ دیش کا اس پر بھی بات کریں گے پاکستان کے کرکٹنگ میٹرز وکار یونس کے ہاتھ میں اس پر بھی بات کریں گے ڈومیسٹک ڈومیسٹک اسٹرکچر میں ہونے والی تبدیلیاں اسٹرکچر میں تبدیلیوں سے مراد یہ جو نئے ٹورنمنٹس کا آغاز ہونے جا رہا ہے حالانکہ پینٹینگلر کپ کی صورت میں یہ پہلے بھی تھے ہمارے پاس لیکن اس کا نام چینج کر کے اب چیمپینز لیگ ہو جائے گی تو یہ ایک اچھا ہو جائے گا جو کہ فور ڈے ون ڈے اور ٹی ٹورنٹی کی صورت میں ہمیں دکھائی دے گا اس کی وجوہات کچھ تو مجھے سمجھاتی ہیں کچھ اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے ایک تو ڈومیسٹک کرکٹ کی انگیجمنٹس دوسرا ڈومیسٹک کرکٹ میں پیسہ بڑھنے سے کیا ہوگا پھر وومن کرکٹ اس پر کس قسم کی توجہ اور کب توجہ شروع ہوگی یہ بڑا میٹر ہے کیونکہ وومن کرکٹ بڑے لمبے عرصے سے توجہ کی منتظر ہے نیزہ ڈار جو کہ دنیا بھر میں بڑی جانی بیچانی جاتی ہیں شاندار آل راؤنڈر ہے اور بہت اچھا اور بڑا نام ہے ان کو کپتانی سوپی گئی اس کے باوجود ہار کا سلسلہ رکا نہیں بسمہ معروف نے سنہ میر کے جانے کے بعد کپتانی لی سنہ میر ورلڈ کلاس پلئر بھی ہیں کیپٹن پاکستان کی بڑی شاندار بسمہ معروف بھی ورلڈ کلاس پلئر اور بڑی شاندار کیپٹن نہیں لیکن نیزہ ڈار اس طرح سے ٹیم کو سنبھال نہیں پائیں آلیہ ریاض بڑی سینئر بھی ہیں اور ان کا بڑا کلوز ریلیشن بھی ہے تو خبریں یہ گرم ہیں کہ شاید آلیہ کو کیپٹن منا دیا جائے پاکستان مومنٹ ٹیم کا کیونکہ نیزہ ڈار کی پرفارمنس آلریڈی وڈ ڈاؤن ہے اور وہ آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا تو اس میں شیر ہے پہلے ہی اسپیکولیشن شروع کر دیتا ہے پھر کچھ خبریں ہیں بھی کہ معاملات کچھ اس طرف جا رہے ہیں اور ہم سے تو بہت پہلے بتایا تھا جب وکار یونس نے یہ کرسی سنبھالی بھی نہیں تھی اب کریں گے ذرا بات کھل کر پاکستان ٹرکٹ پر آنے والے ٹائم پر چیمپینس ٹروفی ہے رینویشن ہو رہی ہے گراؤنڈز کی خورم ملک صاحب پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے ساتھ لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے مختلف ڈینگنیشن پر ڈومیسٹرک کرکٹ ہو پاکستان سپر لیگ ہو خورم ملک صاحب نے بڑا ڈیٹیل کام کیا اور کر بھی رہے ہیں پریزنڈ ڈی بھی بہت کام کر رہے ہیں اور خالی کرکٹ ہی نہیں باقی گیمز کے ساتھ بھی بڑے منسلک ہیں اور پاکستان میں ہونے والی لیگز جس کا بھی نقاد ہو رہا ہے خورم ملک صاحب اس کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں اور بہت بہت شاندار کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں خود بھی فسطہ اس کرکٹ ہے رہے خورم صاحب اسلام علیکم تینکیو آپ نے ہمیں جوائن کیا پھر عرفان ازغر بھائی بہت لمبے عرصے سے عرفان بھائی ذرا ہم سے دور دور تھے ہم نے کہا ذرا عرفان بھائی کو آج بلائیں ویلوگز آپ ان کے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاڈکاست بڑا ان کا فیمس ہوا ہوا ہے آج کل اسپورٹس کو لے کر اور خود بہت شاندار کرکٹ ایکسپرٹ ہیں کرکٹ پہ بڑی ہی مدیدار گہری نظر رکھتے ہیں سٹرائٹس بہت زبردست بیان کرتے ہیں تو آج عرفان بھائی ہمارے ساتھ ہیں تینکیو عرفان بھائی آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم اور کینیڈین سے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل امپائر اور پاکستان ٹرکٹ میں بہت لمبار سا کام بھی کیا ڈاکٹر حفیز عوان صاحب نے پاکستان ٹرکٹ کے ساتھ جڑے بھی ہیں خود تو انٹرنیشنل امپائر ہیں ہی کینیڈین ٹرکٹ کے ساتھ بھی مل کر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے کینیڈین ٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کا جب انٹرویو کیا تھا تو اس میں ڈاکٹر حفیز عوان صاحب نے ہی ہماری بڑی ہیلپ آؤٹ بھی کی تھی تو انہی کے توسط سے وہ انٹرویو ہوا بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم تینکیو آپ کو بھی کینیڈین وقت کے رات کے مطابق ہم نے جگہ رکھا ہے شو کے لیے تو چلے ذرا چونکہ آج بڑی ہی اہم چیزیں ہیں اور ہم پی سی بی کی بات کریں اور پی سی بی میں کام کرنے والے سے شروع نہ کریں ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو خورم ملک صاحب سر پہلی جو بال ہے وہ آپ کے کوٹ میں ہے ایک تو ہم شروع کریں ذرا اعلان ہوا ٹیم کا اور سعود شاکیل کو وائس یعنی نائب کپتان وائس کیپٹین منا دیا گیا شاہین کو ریموو کیا گیا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں شاہین خود میرا خیال انٹرسٹڈ نہیں ہے یا یہ ریموویل آف شاہین تھوڑا اور ڈیمیجنگ پارڈ نہ ہو جائے نہیں دیکھیں ریسینٹلی بھی آپ نے کراچی میں جس طرح سے ایک سرمینی میں شاہنشاہ کا اپنے انٹریو بھی دیکھا تھا he was not انٹرسٹڈ as a captain or vice captain as a player کھیلنا چاہتے ہیں وہ پتا ہے کہ دیکھیں جب captain یا وائس کیپٹین تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرہ پریشر بھی ہوتا ہے آپ کے اوپر اور سیکنڈلی دیکھیں یہ good sign ہے کہ آپ نے سعود شاکیل کو دیا سعود شاکیل is a good performer recently جس طرح سے انہوں نے ڈیمیسٹک میں perform کیا اور ان کے ساتھ under the captainship of شاہن مسوود جو ہے شاہن مسوود بھی بہت منجے وے پلیئر ہیں بہت زیادہ خود وہ اسلامبال ریجن سے بھی کھیلے ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے perform کی ہے آتا ہے کہ ساتھ ہی جس طرح سے انہوں نے test credit میں perform کی ہے secondly is a well educated اور secondly جس طرح سے جاتے ہیں وہاں پہ leagues وغیرہ کھیلتے ہیں especially انگلینڈ کی اندر کافی اچھے perform کی ہے وہاں بھی captain ship وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے اندر leadership کی qualities بھی ہیں اچھا ایک چیز ذرا add up بھی کر دیں اس میں خبریں گرم ہیں ہم نے تو آج break بھی کر دی کہ نبید اکرم چیما ایک بار پھر manager کے طور پر join کر رہے ہیں تو کیا صداقت ہے اس میں کیا فرق آ جائے گا منصور رانہ اور سینئر بلکہ بہت سینئر بلکہ حد سے زیادہ سینئر وحاب ریاض صاحب جو ہیں وہ پہلے تھے تو ان کے ساتھ منصور رانہ بہت جوریر کام کر رہے تھے تو اب نبید اکرم چیما صاحب بطور manager join کر رہے سے پہلے بھی australia نیوزنینڈ اور متعدد بار پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں بلکل پاسٹ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کرٹر بورڈ کے ساتھ منسلک رہے ہیں از ای منیجر بھی رہے ہیں اور ایکٹنگ چیرمین بھی کی ہے پھر اس کے لئے بورڈ آف گورنرز میں بھی رہے ہیں آپ کو پتا ہے جب یہ واربڈا کی چیرمین ہوتے تھے اور پاکستان کے کافی سینئر بیرو کریٹ بھی رہے ہیں اور سیکنڈ لی بڑی چین کی کمانڈ رہی ہے جب یہ منیجر ہوتے تھے تو کافی زیادہ اس میں رسٹرٹ کرکتے تھے دیکھیں سیکنڈ لی جب آپ کو پتا ہے کہ تین اوے چینج ہوا تھا تو جب ایم سی بنی تھی منیجمنٹ کومیٹی تو اس کے اندر ریانو لگ کو لے کے آئے تھے تو وہ موڈرن ڈے کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ینگ لیک کو لے کے آئے تھے کہ آپ کو پتا ہے آپ جو کرٹکٹی ٹوٹلی ڈائنم ایکس چینج ہوگئی ہیں سپیچلی موڈرن ڈے کے حوالے سے جس طرح سے کوچیز آرہ ہیں تو ینگ اس طرح سے موڈرن ڈے کے حوالے سے کرٹکٹ کو نالج رکھنے والے خاص کا مینیجرز بھی ہونے چاہیے تو ان کو موقع دیا تھا اور اب کو پتا ہے کہ فرنچائز کرٹکٹ میں کافی عرصے منسلک تھے اور دوسرا دیکھا جائے تو ایکسپیننس بندے بھی ہیں ابھی دیکھا جائے کہ آ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن بھی ہے کیا کہیں گے ارفان بھائی تبدیلیاں آپریشن سرجری سارا کچھ ہو رہا ہے کیپٹن شان مسود ہیں اور ابھی تک بابر آزم ہیں چونکہ بندے ہے بھی نہیں ابھی قریب تو کوئی اور بات بھی نہیں ہوئی کیپٹن سی بھائی تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بابر کنٹین کریں گے ڈومیسٹک کے سٹرکچر میں بھی تبدیلیاں نئے ٹورنمنٹس کیا چل رہا ہے سب جو کچھ جن تک کچھ ہلایا جا سکتا تھا وہ تو سارا ہلایا تھا یاسم کہا تھا کہ سٹیڈیم پہ ہلا دیا پورا سٹیڈیم پہ نیا چیز ہلایا جا سکتی تھی لیکن اس سے ہ مت اکیسپ پہلائیں چیزی ہیں چیزے چیز ہیں لیکن اپ جن کروں گا کچھ ہای چیز کچھ ہرچل بھی نظر آئی ہے لیکن وہ جو ایک پوائنٹ تھا وہ جو ایک اپورٹن جملا جعلی تا کہ سرجری ہوگی وہ سرجری کے نظر نہیں آئی باکی یہ تو جاڑو کتھ پھر دے کوئی دے کھر 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 نظر نہیں پڑھا ابھی تک نظر نہیں آسکیں آپ کہاں ادر سے پکڑے ہو تو اس سے پکڑے ہوئے نہیں کیا کہ وہ بہت زیادہ فرق پڑے گا یہ جو آپ کے اپنیسی اور نائم کے اپنیسی کے بات بھی کہہ رہے تھے تو یہ تھوڑی سی بہتر چیز ہے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ کانٹروورسی اور خبروں کی نظر ہوئے ہیں یہ شاہن شاہ فرقی تو اچھی بات ہے کہ وہ اندر پریشر ایسی شاہن مصر نے آنا تھا اچھی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ جائے پہلے بھی ایک کانٹروورسی بھی کیا کہ جناب بابر تھے والکپ کے لئے تو اس وقت بھی گا گیا جناب شاہر وائس کپٹن چاہین ہو گئے اور اس کے بعد ہم رہے ہیں کہ ہم نے تو وائس کپٹن رکھنا ہی نہیں ہے وگر وائس کپٹن کے لئے ہم لوگ کلیں گے اس کی سن کی جیزیں لگے تو اس لئے بہتر ہے کہ بابر کو یا چاہین کو اس میں کم از کم یہ جو ٹونیمٹ ہو رہا ہے اس میں طرح سا درہ لوگ پرپائی رکھا جائے یہ میرا خیال ہے کہ اچھا ہے یہ کسی اور پر نے کو ٹرائی کیا جائے یہ جو ٹیم کا اعلان کیا ہے عرفان بھئی خوش ہے اس سے ٹیم اوکے ہے ٹیم اسکارڈ یہ ہی بنتا تھا تین انڈکشنز ہو گئی ہیں زیادہ زیادہ ہو رہ رہا ہوگا جو کھیل لے گا اوپن میں کامران غلام کا پتہ نہیں مجھے چانس ملے گا یا نہیں اور تیسرے رہ گئے محمد علی وہ کھیل لیں گے بس یہ ابھی یہ چیز تھی کیونکہ یہ آپ نے انہی لوگوں کو ٹرائی کرنی ہے دیکھنا ہے کہ ریزلٹ کیا آتا ہے اب وہ بھی یہاں ہی پہ رہا ہے پاکستان میں رہا ہے ہونگراؤن کے اندر ہو رہا ہے اب یہ سیچوشن دیکھنی ہے کہ پہلے جتنے ہم نے کر لیے تھے ان لوگوں کے باہر گئے تھے مگنہ دیش کے ٹیم پر ساتھ پہلا بڑا چرا دوسرا مجھ میں بڑی زیادہ لمبی اخواری ہوئی ہم انہی لوگوں کے نام بار بار لیتے تھے کہ ان کو ٹیم میں رکھا جائے ان کو جب ٹیم میں رکھا تو دو تین بھی تگڑے پلیئر آئے مگنہ دیش کے تو انہوں نے اس کو بلکلی فلانگ کر دیا تھا ابھی تو ہمیں بھی نہیں سمجھا رہی کہ کس کا نام نہیں اور کس کا نام نہیں وہ لوگ جو پہلے ٹیم کے حصہ تھے وہ ریزلٹ کی نہیں دے رہے جو ٹیم کے بارے میں ہم بار بار بہتے تھے کہ یہ لوگ کھلانا چاہیے وہ بھی جب جا کے باہر ملہ دیش میں مگلہ دیش نہیں بڑی جگہ تو نہیں لیکن اس جب پر فرم کر کے ہے تو ایک مچ تو بہت اچھا کہلا اگلے مچ میں ہم لوگ بلکل فلانگ ہو گئے تو یہ چیزیں ہم تو بلکل پتہ نہیں کس کو صحیح کہنا ہے کس کو غلط کہنا ہے خموشی طرح بیٹھ کے دیکھے اللہ کہے کہ ابھی ڈورنمنٹ شروع ہوگا یہ صحیح ہے یہ ویسے مزی کی چیز ہے کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا تو سمجھ ہی کچھ نہیں آرہی سارے پریشان ہیں کہ انہیں کیا جا رہے ہیں ڈاکٹر آپ کیا کہیں گے سر کافی ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کا دل کریں آپ آغاز ویسے تمہیں لگتا کہ رات ہے کسی شیر سے آغاز نہیں کریں گے آج لیکن اگر کر بھی دیں تو ہم سن بھی لیں گے میں آپ کی خوبصورت باتوں کو انجوائے کر رہا ہوں مصادصہ آپ نے کہا کہ بہت سری انڈکشن واپس آ رہی ہیں ویسے ڈاکٹر آپ یہ جو خوبصورت باتیں ہیں میری یہ آج کل پی سی بی کو پسند نہیں آ رہی ہیں مجھے ایک میسیج آیا اسی لئے خوبصورت جب ان کی پسند کی آپ باتیں کریں گے تو پھر ہم ان کو آپ پھر آپ کی باتوں کو آپ خوبصورت کہیں گے بھی نہیں ڈاکٹر آپ یہ جو ٹیم ناؤس ہوئی ہے ڈاکٹر آپ پہلے طرح ٹیم پہ آتے ہیں سارے اس پر مجھے ایک چیز سے ٹھیک ہے کہ حریرہ ڈوئنگ گوڈ کامران خلام کھڑکیاں توڑا تھا بچارہ تب تو ڈالا نہیں اب پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا اس کی فارم کو تو بارال اس کو موقع ملنا چاہیے محمد علی ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا کامران خلام کو ایک آدھا میچ کھلا کر اس کی زندگی پہ ٹیسٹ ریکیٹر کا ٹھپا لگا کر پھر اس کو کبھی بھی واپس نہ لائیں یہ بڑا پرابلم ہے جیسے ہم نے تابش کے ساتھ کیا بلکل اینڈ پہ کھلایا جب چھے ساڑھے چھے سو بکٹے لے چکا ہوا تھا وہ تب ہم نے اس کو کھلایا ٹیسٹ ریکیٹر بنایا اور کہا چلیں جی بہت شکریہ آپ کا ہاں خیر اس طرح تو بہت ساری مثال ہیں ذلفکار مخار ذلفی کی مثال بھی ہے اس کے علاوہ عبدالرعوف کی مثال بھی ہے جو بلکل اینڈ پہ کریڑ کی اینڈ پہ کھیلے ایک ایک دو دو چار چٹر ویر احمد کی مثال بھی کراچی سے تو بہت کم ہی ہے جو لمبا تنیور کھیل سکے ہو خاص صرف بولنگ میں جو شروع میں آگئے وہ ہی فٹ ہو جاتے ہیں اور باقی صرف ان اور کا کام کرتے ہیں کسی نے کسی وقت لیکن اگر موجودہ ٹیم کی بات کی جائے تو اس ٹیم کے ساتھ ساتھ آپ نے شاید موڑنے کی کوشش کی میں پھر بھی ضرور انسسٹ کروں گا کہ آپ کے وہ دوست جو پھر سے واپس آگئے پی سی بی پر جو بہت ہی ہمارے عظیم لیجنڈ بولر ہیں چھٹی دفعہ واپس آئے ہیں ان سے ابھی بھی آپ کو وفا کی امید ہے تو پھر آپ کے لئے کہہ دیتا ہوں کہ دوستوں سے وفا کی امید ہیں کس زمانے کے آدمی تم ہو تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ ابھی بھی پی سی بی کو ان سے کوئی وفا کی امید ہے تو چلو بھلے پھر سے ہم ایک دفعہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا کیونکہ ان کی ذات پر اتنے زیادہ ڈال ہیں کہ گروپنگ کے وہ بانی رہے گروپنگ انہوں نے کی بینگ کوچ بھی کی بینگ میریجر بھی کی جو جو انہوں نے عوضہ رکھا اس میں انہوں نے گروپنگ کی اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو ساتھ کھیلایا اور اب پھر سے آپ ان کو اسی طرح رکھیں اور پھر ایتھنسٹی کو انہوں نے بہت سارا فروغ دیا اپنے گروپ کے ہوتے ہوئے ایک لینگویج کو پرموٹ کیا لوگوں کو کارڈر کیا تو پھر سے اگر وہ آگے ہیں تو پتہ نہیں کیا گل کھیلیں گے باران چلیں اس سے آگے چلتے ہیں جو بوجودہ ٹیم ہے اس میں جو جو اوورال اگر دیکھا جائے تو امیر بن یوسف کے علاوہ باقی سیلیکشن تو ٹھیک ہے سترہ کی لیکن بات سترہ کی نہیں ہے بار بار آپ نے بھی باتی ہو کامران غلام کی کہ بات ہے گیارہ کی کہ گیارہ کون کھیلیں گے گیارہ میں پھر ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں کہ میکسیمم ہریرہ شاید کھیل جائے اوپر سے وہ بھی کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے پتہ نہیں لیکن اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو سیلیکشن بیسٹ ہے کہ ست بے شک بابر رہ کھیلے شاہین نہ کھیلے محمد علی کو بھی کھیلنا چاہیے خورم شرات کو بھی کھیلنا چاہیے کامران کو بھی ہریرہ کو بھی کھیلنا چاہیے مغلہ دیش اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے اور سپیشل اے کے یہ لڑکے جب تک ٹیسٹ نہیں ہوں گے کوئی فائدہ نہیں ان کے ہزار ہزار رن کرنے کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں مغلہ دیش اے کے خلاف بھی ٹومیسٹک میں بھی ہزار ہزار رن کے ورائرہ نے بھی کامران غلام نے بھی محمد علی نے دھیر ساری وقتیں لے لی لی لیکن وہ جب تک شوکس نہیں ہوں گی کیا فائدہ ان کا اور جب وقت گزر جائے گا پھر ہم ایک آد وہی ٹیسٹ کلا کے پھر باہر کر دیں گے تو کوئی مقصد نہیں آج بیسٹ ہے کہ اس سے اچھی سیری سیریز پاکستان کو نہیں ملے گی ہوم سیریز ہے کمپیریٹیولی کمزور ٹیم کے خلاف ہے اور ٹیسٹ میں پاکستان کا ریکارڈ بیسر مغلہ دیش کے خلاف میں ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ابھی تک تو تو بیسٹ ہے کہ ان تمام لڑکوں کو پہلے ٹیسٹ میں ہی کھلا دیا جائے یہ انظار مت کیا جائے کہ پہلے ٹیسٹ جیتنے کے بعد ہم دوسرے میں ان کو چانس دیں گے بابر کو ولنٹیریلی ریسٹ کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی مجھے چ چیج بھوجے ہے کہ سعود شکیل کو وائس کیپٹن بنانا بہت اچھا ہے اس لیے کہ وہ پروسس سے آیا ہوئے ہیں کیپٹنسی انہوں نے کر رکھی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا خورمیں اب ہم درہ اس پر ڈسکلیشن کر لیتے ہیں ہمارے یہاں رول آب وائس کیپٹن ہوتا کیا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا جو بندہ بھی وائس کیپٹان بنا ہے وہ بیچارہ کیپٹان ہی نہیں بنا اس کو کیپٹان مند نہیں دیکھا میں نے تو ارفان بہ نے ٹھیک کہا کہ اس کے بعد تو فیصلہ کر لیا کہ کوئی وائس کیپٹن ہوگا ہم ایسی ٹیم ہی نہیں رکھتے جس کا کوئی وائس کیپٹن ہو تو ہم نے یہ بھی سوچ لیا اب ہم کریں اگر وائس کیپٹن پر بات تو کیا یہ کوئی ایسا ہمارے لیے اچھی چیز ہوگی جیسے دنیا بر میں ہوتا وائس کیپٹن بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ پرموٹ کر رہے ہیں اور اس کو گروم اور ٹرین کر رہے ہیں نہ ہم گرووم کر رہے ہیں نہ پرموٹ کر رہے ہیں نہ ٹرین کر رہے ہیں ہم ایک ڈریک نیشن ہے جس کو فیل کر رہے ہیں یعنی فلندہ بلائنگ نہیں دیکھیں آپ نے دوسری ٹیم کو بھی دیکھا ہے جس طرح سے وائس کیپٹان کو گرووم کرتے ہیں از ایک کیپٹین لے کے جاتے ہیں فیوچر پروسپیکٹ کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیپٹین بنانا ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسی اگزیمپل رہی ہیں میاداد صاحب کو دیکھ لیں دوسروں کو دیکھ لیں ایکس وائی زی تو جس طرح سے آپ نے کہا اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے شاہنشاہ کو لے کے آئے تھے اس طرح سے ان کو ٹائم نہیں دیا گیا حالانکہ آپ انڈے کے اندر پرفارمنس دیکھیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی کپٹن شیپ میں سے پانچ آپ نے ٹی ٹویٹی میچز کھیلے تھے حالانکہ دیکھا جائے تو وہ دیفنڈنگ چیمپین بھی رہی ہیں بیک تو بیک اندر ان کی لیڈرشپ دودہ فار کیپٹن ازے وہ وین بی کر چکے ہیں پاکستان کے اندر تھوڑا اصلا دیلیما یہاں پہ چینج ہے کہ آپ کو اس طرح سے گروم نہیں کیا جاتا جس طرح کیا آپ کو کرنا چاہیے فیوچر پروسپیکٹ کے حوالے سے اور صحیح کہا کے دیکھیں ان کے اندر کافی زیادہ پروٹینشل ہے اور ایک نیچے پروسس کے تھوڑا آئے ہیں ڈومیسٹک کے اندر کافی زیادہ نے پرفارم کی آتے کے ساتھ ہوڑا آئے ہیں اور دوسرا میں آپ کے پہلے بھی بتا چکے ہوں شاہن محصول شاہن محصول کے اندر دیکھیں کافی زیادہ کپیپل ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پوری ٹیم کے اندر دیکھا ہے تو ون آف دا بیسٹ لیڈر بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مان آف دا فٹس پلیئر بھی ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان کی ایڈیوکیشن بھی بہار کیے تو کافی زیادہ ان کو اس کے اوپر بھی تھا اور اگر دیکھا جائے تو کیپٹن شیپ کے حوالے سے تھوڑا سا کمانڈ بھی ہے دیکھیں ایٹی ایڈر میں بتائیں پرمہ میں آپ تو اتنا کام کر چکے پی سی بی کے ساتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ پی سی بی کا کہ وائس کیپٹن کو صرف فل ان دا بلینک کے طور پر لگانا ہے یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے مجھے یہ مائنڈ سیٹ پتہ نہیں کیوں کبھی سمجھ نہیں آیا جس سے بھی پوچھا ایون کیپٹنز کے انٹرویو کیے میں نے وہ کیپٹنز کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ مزید کی بات ہے ایک کیپٹن تو ایسے ہیں چلیں یہاں ڈسکسنگ کہتے ہیں پھر صرف ایک موقع بتا ان سے میں نے کہا یار آپ وائس کیپٹن رہے اور تب آپ کپٹان نہیں بنے بلکہ آپ اس کے دو تین سال بعد ادھر ادھر سے گھوم کر پھر آپ کپٹان بنے گیتا ہے اور وائس کیپٹن منا تھا تب ہی مجھے پتہ لگ گیا کہ میں کپٹان نہیں بنوں گا دیکھیں آپ کو پتہ ہے بڑا وائٹر رول ہے اسپیشلی وائس کیپٹن کا اور پورا دیکھیں اگر کرکٹ دیکھا جائے تو ایک ٹیم گیم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری ٹیم کو جائل کر چلنا ہوتا ہے اندر آپ نے ڈیفرنٹ آپ نے مشوئے کرنے ہوتے ہیں اور پاسٹ میں بھی دیکھا ہے جس طرح سے آپ کے کیپٹن کو وائس کیپٹن جا کے مشوئے دیتے تھے پوری ٹیم کو لیڈ کر کے چلاتے تھے خاص کا میں ایکزمپل دوں گا جیویل میرا صاحب کی اگر دیکھا جائے تو آن گراؤنڈ جو ہے وہ پوری ٹیم کو اندر کنٹرول کر کے چلا رہے ہوتے تو جس طرح سے آپ نے سپیلز وغیرہ چینج کرنے ہیں پھر آپ کی جو بھی ٹرننگ پوائنٹس وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے کافی دارہ ڈسکشن وغیرہ ان کی ہوتی تھے وہ بڑا امپورٹن رول ہے اور دیکھیں کیپٹن شپ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ کافی دارہ پاکستان کے اندر خاص کا دیکھیں ٹاپ اگر میں دیکھوں تو پچھلے دو سال کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ چارل چیرمنٹ چینج ہو گئے اور کرکٹ بورڈ کے اندر ہی اس طرح سے کنسسٹنسی نہیں رہی آپ کو پتا ہے پہلے جس طرح سے رمیز حسن راجہ گئے پھر منیجمنٹ کومیٹیاں بنی پھر اس کے بعد آپ نجم سیٹھی صاحب آئے پھر اس کے بعد زکاز صاحب آئے دیکھیں اب آپ کے محسن نکوی صاحب ہیں ان کو پاس پاورز ہیں ان کے پاس کمپلیٹ پاورز ہیں تین سال کے لیے آئے ہیں دیکھیں وہ ڈسیجنج لے بھی رہے ہیں اچھا ایک بات بتائیں میں بریک پر جانے سے پہلے باقی دونوں دوستوں سے بھی اس سے ڈسکس کروں گا آپ نے یہ بات کہی کہ محسن نکوی صاحب کے پاس پاورز ہیں اچھا یہ واحد چیئرمین ہیں جن کے بارے میں سارے ڈن شور ہیں کسی کو ابحام نہیں ہے کہ پاورز نہیں ہیں واحد چیئرمین ہیں جن کے پاس ہم سب کو پتا ہے کہ پاورز ہیں اچھا ہم سب کو کیسے پتا ہے یہ ہمیں نہیں بتانا کہ کیسے پتا ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ پاورز آپ سمجھتے ہیں پاورز جو اس وقت محسن نکوی صاحب پاورفل چیئرمین کیا پاورفل چیئرمن یہ جو خرابی ہوئی ہے اس اسٹرکچر کی اس دھانچے کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا پاورفل ہے کہ ٹھیک کر سکے دیکھیں اسٹرکچر کی خرابی بھی نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے کہ 2019 سے جب آپ کا سسٹم چینج کیا گیا لازٹنگ بھی میں آپ سے ذکر کر کے گیا تھا کہ جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ بان کی گئی آپ کے ریجنل سسٹم کو ختم کیا گیا جس طرح سے کریٹرکس کو بیروزگار کیا گیا اس وقت سے ہی آپ کے سسٹم خراب ہو گیا تھا دوسرا یہ کہ آپ کی دیکھیں اس وقت تک کلب کرکٹ چیمپنشپ ہوتی تھی فضل محمود کلب کرکٹ چیمپنشپ ہوتی تھی 2017 میں بھی ہوئی 2018 میں ہوئی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک آپ کا لانگ بریک آ گیا چار سال کا جس کے اندر آپ کی کلب کرکٹ چیمپنشپ نہیں ہوئی اور دیکھیں آپ کی جو فانڈیشن جو ہے میں نے آپ کی کلب کرکٹ چیمپنشپ دیکھیں آپ بھی دوبارہ ریوائیول ہوئی ریوائیول جو ہے جب مینجمنٹ کومیٹی بنی تھی آپ کا ڈومیسٹریکچر کو دوبارہ انہوں نے ریسٹریکچر کیا پھر اسپیچلی جس طرح سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہال کیا گیا 2019 کے کانسٹیٹوشن ختم کرکے 2014 کا کانسٹیٹوشن ایمپلیمنٹ کیا گیا پھر ریجنز میں الیکشن ہوئے بھی حالانکہ دو تین ریجنز میں الیکشن باقی ہیں پھر دیکھیں جس طرح سے بورڈ آف گورنر بنا پورا جس کے اندر آپ کے دپارٹمنٹ کی بھی نمائن گئی ہے آپ کے ریجنز کی بھی نمائن گئی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کے نومینی جو ہیں بورڈ آف گورنر سے پہلے دو تھے اب تیسرے آ گئے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں اور اب جس طرح سے پاکستان کی پھر پر فارمس رہی پھر جس طرح سے اندھیہ دیا گیا تو اس کے بعد یہ جو ہیں انہوں نے کافی انویسٹ کرنا سٹارٹ کیا پھر دیکھیں ویمن کرکٹ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو بجٹ کو کافی زیادہ انکریز کیا گیا اس پہ میں کرتا ہوں یہ ویمن کرکٹ کا ایک چپٹر اس پہ ہم الگ ڈسکیشن کرتے ہیں سارے کہ ٹھیک ہے بجٹ رکھ دیا سارے کچھ ہو گیا لیکن یہ جو ہم پاورز کی بات کرتے ہیں ہم بہت عرصے سے چیئرمن ڈھونڈ رہے تھے پہلے تو کبھی کپتان ڈھونڈتے تھے اب ہم چیئرمن ڈھونڈ رہے تھے چیئرمن مل گئے اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ چیئرمن ان کے پاس پاورز ہیں کیا رائٹ ٹائم لی بہتر طریقے سے پاورز کا استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں رپچرز یا خرابی ہیں جس کا ذکر ہم سارے کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہو کیا جا سکتا ہے خاص طور پر یہ جو پلیئرز ایک دوسرے کے ساتھ ناراض کروا دی ہیں پچھلی منیجمنٹ نے کیپٹنسی کو لے کر اس کا کیا کریں گے اور اس کا کتنا نقصان ہمیں پرفارمنسز میں دیکھ رہا ہے واپس آتے ہیں بریکسز پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی اور بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہم کر رہے ہیں کہ کیا چیئرمن جن کے پاس پاورز ہیں اور سب کو پتا ہے کہ پاورفل ہیں تو کیا چیئرمن وہ چیزیں ٹھیک کر پائیں گے جس کے اندر بہت زیادہ ایشوز تھے ابھی ریسنٹلی پلیئرز کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آنگی کے بارے میں ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی پھر شکایت کی ہیڈ کوچ نے پھر وہاب ریاض صاحب نے کہا کہ وہ چھوٹا مٹھا ایک معاملہ تھا محمد یوسف اور شاہین کے درمیان کو ایسی بات نہیں تھی ڈسپلینری کے ایشوز تھے کیپٹن کے پلان کی ایگزیکیوشن گراؤنڈ کے اندر ہونے میں پلیئرز ہائل تھے تو یہ چیزیں ہیں ارفان بھئی یہی چیزیں کیا یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اب پتہ کیوں کر رہا ہوں اس ٹائم ٹائم کیوں ہیں ایک عرشد ندیم ہے جس نے ڈائمنشن چینج کر دی ہیں لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ایک کھلاڑی نے ستتر سال کی تاریخ بدل دی ہے تو یہاں پر گیارہ کھلاڑی جن پر انویسمنٹ ہوتی ہے لاکھوں نہیں کروڑوں میں انویسمنٹ ہوتی ہے ان کی سیلری ہیں ہی خیر کروڑوں ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں میں انویسمنٹ ہوتی ہے پھر سپانسرز ہیں ان کے پاس فیسلیٹیز ہیں ایک کرکٹر کرکٹ بورڈ کے دروازے پر پہلی بار اگر بائک پر جاتا ہے تو اگلی بار صرف آنے میں ہی اس کو کوئی نہ کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو یہ اتنی فیسلیٹیز کے بعد کیا یہ معاملات درستگی کے جانب جا سکتے ہیں سر ایک تو یہ ہمارا سیسٹیشن پوائنٹ بڑی جلدی آ جاتا ہے جس میں نے بائک پہ پی سی جی کا چکر لگایا ہے اس کے بعد بس بس گاڑی آ جاتی ہے تو اس کے خواب پورے ہو جاتے ہیں حالانکہ خواب تو وہاں سے دیکھنا شروع کرنے چاہے ہیں یہ بہت اپورنٹ فائنٹر ہے ہمارے لوگ کا جس لیول سے آرہے ہیں ابھی آپ نے جس کا بات کی اشن دین کی اس کی بھی یہ سیچویشن ہے جیتنا اس نے افرٹ کرنی تھی وہ اس نے اس طرح سے کرنی کی اب آپ دیکھئے کہ آگے کہ جتنی اس کو فسیلٹیز بنتی جائیں گے اور جتنا زیادہ باقی لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو سٹیپل کرتے جائیں گے اس کی پرائیورٹیز جو ہے نا وہ اشتہاروں کی طرف اور پینسوں کی طرف وہ اس طرف آ جائے گی اور اللہ کرے کہ ایسا ادبار نہ ہو جسا سے میں کہہ رہا ہوں لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں ویسے ارفان بھئی اس کی اب ہونی چاہیے اس نے اچیف کر لیا جو کرنا تھا اب اس کی ہونی بھی چاہیے میں اس پر برا نہیں مانوں گا اچیفمنٹ سے پہلے ہی کر لیتے ہیں یہ کام یہ بڑا عجیب بات ہے نا سر اچیفمنٹ سے پہلے ہو نہیں سکتا ابھی بھی آپ دیکھ لیں وہ کیا جو گجرمالا کے بٹ ہے نو دستگیر بٹ جی نو دستگیر بٹ ان کو دیکھ لیں ان کا جب انٹریفیو آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو بینٹریفیر فیڈریشن ہے وہ کہہ لیا ہے کہ ہمیں ہمیں آپ کریں گے اکنالیج کریں گے تو ہم آپ کو آگے چلنے دیں گے اور اس فیڈریشن نے کبھی کوئی کام کیا کچھ کیا کسی کو آگے لیا کیا ہے نہیں کیا اس نے ابھی ایک اور بچ ہے جیولین ترو ہی کرتا ہے وہ اس دن بتا رہا تھا سب لوگ دیکھنے کوئی نہیں بات نہیں کر رہا کجنا مجھے پچاس لاکہ چیک ملا تھا جو آنکھ تک کیش نہیں ہوا یہ ساری چیزیں یہ سب کچھ اس چیزوں کو چھوڑ کے مجھے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی عوام کے اندر سے آپ نے جو ہم یوت کہتے ہیں کہ ساٹھ پرسنٹ یوت ہے یہاں کی اور ہم نے دنیا میں بتانا تھا کہ ہماری ساٹھ پرسنٹ یوت ہے اور یہ یوت ہے کہ ساتھ موٹے نہیں اسی کٹ سکے کم دے تو یہ اس یوت کو کیا کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ڈھیر ہے یہ کوئی ایسے برینز ہے کوئی اتنے اچھے رسم نہیں ہیں کہ یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں اس میں سے جتنے پیسے ان کو دے رہے ہیں اس پر تھوڑا سا پیسے آرڈٹ کر لیتے ہیں ابھی جو اس کے علاقے میں جا کے آپ لوگ بنائیں گے وہاں پہ نیا سپورٹس فیڈریشن کھولیں گے اور سب کچھ پتنے کیا کیا ہوگا اس کے بہام یہ چندوں میں جا کے جو باقی فیڈریشنز ہیں جو بھی تک جو باقی جو فجاہ سپورٹس بورڈ آئے باقی سب کچھ ہیں ان کا آرڈٹ ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہے کمال ہے عرفان بھئی ایڈ کر لیں چلیں اب ڈسکشن کھل گئی ہے اس پہ کر لیتے ہیں اس میں ایڈ کریں یہی چیز یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بہت ویلیڈ اور بہت ہی خصوصت پوائنٹ ہے میں کافی عرصے سے اس پر بات کرنا بھی چاہتا ہوں کر بھی نہ ہوں سر 30 کمال یہ کی نا آپ نے بات عرفان بھئی 34 34 34 فیڈریشنز ہیں 34 فیڈریشنز ہیں انفان بھئی 34 اور میڈل ایک لے کر آیا اور کھلاڈی صرف 4 فیڈریشنز کے گئے تھے جی جی برکل ایسے ہی ہے اور اس پہ بھی بیٹھے چار بچے وائل کارڈ سے ہیں جی ہاں جی وائل کارڈ کیا ہاں تو پھر ہم کیا پیچ رہے ہیں ہم اتنی فیڈریشنز کو کیا کرنا ہے ہمیں کیا ان فیڈریشنز کو آڈٹ نہیں کرنا وہ ٹھیک ہے اس کو بہت عزت دے لیکن یہ میں تو بے کے پاگل ہوتا ہوں کہ اس پہ اتنا چوک چاٹ رہے ہیں اور بھائی باقیوں کو چھتر کیوں نہیں مار رہے ہیں آپ کے باقیوں نے کسی سے کچھ نہیں کیا فیڈریشنز کی کاؤنٹوپلیٹی کیوں نہیں ہو رہی کیوں گئے کیوں گئے جو آج آکے تماشا بن گئے کہ جناب وہ آخری نمبر پہ آ رہے ہیں جو سور مجھو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی پستوڑ ہیں سیدھی نہیں ہیں جو جو بھوسٹ میں جو دیشانہ فالی کے لئے کہہ ہو رہا ہے تو بھائی ان کو کیوں کوئی نہیں پکڑ را اور وہ جو ایک رانہ صاحب گئے تھے اور رانہ صاحب اس وقت تو تصویریں کچھ ہا رہے ہیں اب جب بندے نے اوہمار لے نہیں ہے اور رانہ صاحب اور سکر نہیں کوئی نہیں وہ نظری نہیں آیا پراہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہ چیزیں ہیں وہ کس لیے کہے ہوئے تھے پسا رہے ہیں واہ ڈاکٹر صاحب ایڈ اپ کریں گے اس میں کچھ سر اس میں تو انڈورا باکس کھول ہی دیا درفان بھائی نے تو بہت کچھ ایڈ اپ کرنے کے لیے سب سے پہلا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہم پہلے پناہ میں بات کر چکے کہ عرشد ندیم کو جتنا دینے ہے ضرور دیچیں کیا سب کو یہ حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی مرنا پڑے گا جتنا عرشد ندیم کو ہے اور آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ وہ کتنا مرہا اس کے لیے کب سے وہ سٹرگل میں ہے سولہ سال کی سٹرگل آپ کل بتا رہے تھے سر دوزار چودہ سے میں ان کی سٹرگل اور ان کے ساتھ منسلک کہنا ان کے ساتھ ان کو جانتا ہوں دوزار چودہ سے اور ایشین کپ ایشین جو انہوں نے میڈل لیا تھا ایشین گیمز میں دوزار اٹھارہ میں اس میڈل کے لیے عرشد ندیم یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی لڑائی کے بات گیا تھا بچارہ عارف صاحب جنرل عارف حسن صاحب ریٹائر اور ساہی صاحب کی لڑائی کی وجہ سے پس رہا تھا چلیں یہ چھوڑ دیتے ہیں میں نے بتا دیا آپ کو آگے چلیں جب اس کو اتنی سرگل کرنا پڑ گئی اپنا مو بند کرنے کی آج قیمت اس نے وصول کر لی وہ قیمت ہے آج اس کی کہ اس کو گولڈ میڈل مل گیا پوری قوم کے لیے خوشی کا لمحہ آ گیا اس قدر مایوس کن دور میں بھی ایک اچھی ہوا کا جھونکہ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اگر میں عرفان بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں تو وہ یہ ہے کہ پولورائزیشن اور ڈیویزن اس قدر زیادہ ہے ہمارے ہاں کہ اس کو بھی ہر کمپنی ہر مسئلک بھی میں کہا دوں تو کوئی حرج نہیں کہ وہاں سے لے کے پلٹیکل پارٹی سے لے کے ہر بندہ اپنانے کو تیار ہے کہ یہ میرا بندہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لئے میڈل لے آیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ نائٹی ٹو ورڈ کم میں تو بارہ چودہ کھیلنے والے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ گئے تھے تو وہ جیت کے لے آئے تو کیا ہو گیا ہم اس طرح کسی کو ڈس کریڈٹ اور کسی کو کریڈٹ دینے کے چکر میں ہم نے پولورائزیشن اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اب میں سمجھ نہیں آرہی کہ وہ شیعہ ہے کہ سنیئے اب اس کو ہم کس پیرائے میں دیکھیں کہ اس نے یا علی مدد کہا تھا کہ یا اللہ مدد کہا تھا ملکہ یہ وہ ہاں اس کم میں میں سوڑی ہے تو یہ مطلب تباہ کن صورتحال تو ہے مخدوش بھی ہے ہمارے لیے ہم جیسے سپورٹس بیند کے لیے یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور غصے کے ساتھ بندہ سوچتا ہے کہ یا ایک بندہ میڈل لے آیا ہے اب اس کو تھوڑا سا برداشت کر لو جر لو اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرو دنیا کے لیے ایک سافٹ ایمیج کے لیے سپورٹس ہوتی ہے ایک سینٹرل باڈی بنائیں کھیلوں کی بند کریں اس کو سپورٹس بورڈ ہو گیا فنجاب سپورٹس بورڈ سندھ سپورٹس بورڈ اور یہ آپ کی اولمپک ایسوسییشن اور آئی بی زی منسٹری یہ کھاتے کھولے میں لوگوں کو تنخواہیں دینے کے اس کو بند کریں ایک سپورٹس بورڈی بن جائے پاکستان سپورٹس بورڈی پوری ایک پاکستان سپورٹس فیڈریشن منا دیں ہم کچھ نہیں کہتے سپورٹس فیڈریشن منا دیں جو تمام کھیلوں سے منسلک ہو اس کے پاس منسلک ہو اس کے پاس منسلک کا نظام ہو اسی کے لوگ ہر صوبے میں موجود ہو پرفارمنس بیس کھلاری اوپر آتے جائیں اور وہ کالیفائنگ راؤنڈ کے لیے جاتے جائیں اور جو نیچلا طبقہ ہے وہ دومیسٹک کے میچس کروائیں دومیسٹک سرکٹ کے اور وہ اس میں دوبارہ سے کامپیٹیشن میں جائیں یہ ایک آسان اور بہترین حال ہے لیکن کرے کون مسئلہ یہ ہے نا یہاں پر تو ہر کسی کی لڑائی آپ کو پتہ ہے زیادہ تر تو پولیٹیکل جو فگرز ہیں وہی سپورٹس کی بوڈیز کے ہیڈ ہو جاتی ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے نا آپ جو بات کہہ رہے ہیں الفان بھئی کہہ رہے ہیں اس کا کوئی حل ہے نہیں جیر پان بھئی کچھ کہہ رہے ہیں میں ایک سیکلی یہ کہیں لگا تھا کہ وہ سپورٹس بارٹی کے اوپر بھی یا محسن ناپی صاحب ہوں گے یا کوئی نجم شیٹی صاحب ہوں گے یا کوئی ایسے ہوں گے تو بات تو پھر وہی ہو جائے گی ہے ابھی ہم محسن ناپی صاحب کی بات کہہ رہے تھے I have worked with him میں شیٹی گروپ میں رہا ہوں اور وہاں پر میں نے کافی کام کیا بڑا اچھا بڑے 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 ایزی ٹو 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 بڑے ایزی ٹو اپروچ وہ جو کارپیٹ ایک سٹرکچر ہوتا ہے بہر کل نہیں ہے ان کا دیکھ میں دیکھ کے حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے سٹرونگ اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ چاہے پچھلے کچھ عرصے سے جو پچھلے کوئی آردہ سال اس میں سب سے اپورٹڈ اور سب سے زیادہ پاورز کے ساتھ ابھی ہم سب سے زیادہ پاورز کے ساتھ وہ وکار یونس کو دے رہے ہیں تو پاورفل کیا ہے میں نے ایسا بندہ پاورفل اپنے پاس رکھنے نہیں چاہ رہا پہلے وہ آپ کو دے دیا تھا اب یہ وکار یونس کو دے دی رہے ہیں پاورز اکی کرنی پاورفل کیا پاورفل یہ کیا پاورفل کہہ رہے ہیں باہر سب لوگ کہہ رہے ہیں بہت پاورفل ہے وہ رکھنے ہی چاہ رہے پاورز اپنے پاس خورم اے یہ بڑا ویلٹ اور بڑا ویلٹ پاورفل ہو کہ اپنی پاورز دسٹریبیوٹ کر رہے ہیں 2014 کے آئین کے مطابق کرکٹ بورڈ کے بھی بتا دوں آج ہی خورم بھئی آپ کو نجم سیٹی صاحب کا موازنہ کر رہے تھے دیکھیں نجم سیٹی صاحب بھی جب آئے تھے آپ کو پتہ ہے وہ بھی پہلے انٹرم سیم رہے تھے انہوں نے کافی زیادہ پنجاب میں کام کیا پھر اس طرح سے ریفارمز ہوگا رہا ہے پھر وہ کرکٹ بورڈ کی شیئرمن بنے پھر اس طرح سے آئے ہونا دیکھیں اپنے پاس ایڈمیسٹریٹیف پاورز لکھیں تھیں پھر انہوں نے سی ایڈوائزر وغیرہ لگائے تھے کرکٹ کی حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ کام کیا دیکھیں نجم سیٹی صاحب کی قولیٹی یہ ہے انڈر ان کی لیڈرشپ پاکستان نے پی ایسل برینڈ بنا اور دنیا میں پورے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کی آپ کی ریٹنگ بھی بنی پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں نمبر ون رہا جب میس گولہ کیپٹین تھے پھر پاکستان چیمپین ٹروفی جیتا پھر بیک ٹو بیک پاکستان نے ٹی ٹونٹی کے اندر مور دین فیفٹین میچز جیتے تو ایک پاکستان کے لیے اعزاز تھا اور ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے اگر ان کا بھی ٹینور دیکھوں تو اگر میں ریکال کرتا ہوں پانچے سال پہلے کیونکہ میں وزادہ خود بھی وہاں کرکٹر بورڈ میں موجود تھا تو اسی طرح جس طرح سے اپنا نجیم سٹی صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی اپنے پاس ساری جو ہیں ایڈمیسٹیٹیف پاورز وغیر رکھیں تو پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں کیونکہ نجیم سٹی صاحب جب آئے تھے شروع میں آئے تھے چیئرمن ایگزیکٹیف کومیٹی آئے تھے اس وقت شریعہ صاحب چیئرمن تھے پھر وہ لیٹر آن جو ہے وہ چیئرمن بنے تھے اور ابھی جو اپنا آئے ہیں موسیٰ نکوی صاحب وہ میں اس لیے تھوڑا کانٹیکس میں بتا دوں کہ پاورول چیئرمن اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ رمیز راجر صاحب کے جانے کے بعد جس طرح سے پہلے منیجمنٹ کومیٹی بنی تھی وہ چار ماہ کے لیے بنی تھی ان کے پاس ایگزیکٹیف پاورز تھیں اور اس طرح سے فل فلش پاور نہیں تھی کہ وہ کافی ساری چیزیں امپلیمنٹ کر پاتے پھر اس کے بعد ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا تین ماہ کے لیے پھر اس کے بعد زکاہ صاحب آئے زکاہ صاحب کے بعد جو پاورز تھیں وہ ڈے ٹو ڈے افیرس تھیں پھر اب جب یہ دوہزار چودہ کی کانسٹیٹوشن کے حساب سے جب آئے ہیں تو ان کے پاس تین سال کے لیے فلی فلیش فل پاور کے ساتھ آئے ہیں لیکٹ ہو کے آئے ہیں پھر جیسے انہوں نے پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ کرکٹ کا کام بہتر کرکٹرس ہی کر سکتے ہیں پہلے جس طرح سے انہوں نے وسیم اکرم صاحب کو اکا آتے ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے ایکسیوز کر لیا آپ کو پتہ ان کی کافی زیادہ اور بھی کمیٹمنٹس ہیں دیکھیں یہ لے کے آئے ہیں ان کو وکار جنرس صاحب کو حالیٰ کہ دیکھا جائے پاسٹ میں تو وکار جنرس صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ان کے سینر پلیس کے ساتھ جی کافی کمرو وکار جنرس کی آپ نے پورا ری سٹرکچر بھی کرنا ہے دیکھیں آپ کا گراس روٹ بھی ہے آپ کا کلب کرکٹ بھی ہے جو بار بار کہہ چکا ہوں دیکھیں نرسٹری بھی ہے دیکھیں خوشین بات یہ کہ آپ کی دپارٹمنٹ کرکٹ بہال ہو گئی ہے اور دیکھیں اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کے پیٹرنی چیف کو جاتا ہے پرائم نیسٹر اور پاکستان کو شہباز شہر شاہب کو جس طرح سے انہوں نے اس کو کیا حالکہ دیکھیں دپارٹمنٹ کرکٹ بہال ہوئی ہے آپ کی جو خاص کر جو کرکٹ ہے کافی زیادہ ایکسپنسف ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے اپنا پورا نوتریشن پلان بھی کرنا ہے پھر آپ نے پرٹنس کو بھی دیکھنا ہے پھر آپ کے ایکیوپمنٹ بھی ہے دوسری چیز ہے پھر موڈرن دیکھیں حوالے سے آپ کا تیکنولوجی بھی ہے ہر چیز کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن کرکٹ ووڈ کے حوالے سے ایک خوشاند بہا ضرور ہے کہ اندھی ہسٹری آف پی سی بھی جو ہے فرس ٹائم جو ہے ایٹی فائف پلیئرز کو جو ہے انہوں نے ویمن کرکٹرز کو ایک کانٹریکٹ دی ہے اور دوسرا دیکھیں دومیسٹرے کرکٹ کے اندر بھی جس طرح سے ابھی ریسنٹلی انہوں نے دیرٹسو پلیئرز کے کانٹریکٹ کو انہوں نے انہانس کی ہے تو ایک ہی خوشاند بہا آت ہے دیکھیں اُس پر ہو رہی ہے پھر ریسٹریکٹرنگ بھی ہو رہی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ سٹیڈیوم کے حوالے سے دیکھ لیں جس میں رینویشن ہو رہی ہے اسپیچلی آپ کو بیس سال کے بعد آپ کے ٹرائی نیشن ہو رہی ہے پھر چیمپین ٹروفی آفٹر لانگ ڈیکڈ جو ہے آئی سی سکی کی پاکستان کے اندر رہنے یہ بھی خوشاند بات ہے اچھا یہ جو عرفان بھائی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس نے لمبے چوڑے معاملات کا میں ذرا ایک بریک لوں گا واپس آوں گا اب ہم ٹیم تو آگئی بندلہ دیش پر بھی بڑی باتیں تھی شاکیب الحسن بڑے لمبے عرصے سے ٹیم کا حصہ ہے اور کافی ان کے اوپر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں لیکن وہ ٹیم کا حصہ ہے ہمارے ہاں ذرا سے زیادہ کوئی کھیل لے ٹیم میں تو اب اس کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے یہ بڑے لمبے عرصے سے ٹیم میں کیوں ہے پھر کوئی ٹیم میں کھیل رہا ہے اور پرفارمنس نہیں ہے اس پر بہت کم بات ہوتی ہے آن این آف وہ ٹیم کا حصہ بنتا ہے میں بہت ساروں کے نام لے سکتا ہوں جس میں فہیم اشرف صاحب ایک نام ہے اور بہت سارے نام ہیں امام اللک کو ڈراؤپ کیا گیا امام اللک کا ڈراؤپ کیا جانا اور باقی پلیز میں حریرہ بغیرہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیریز ایسی ہے جس میں ینگسٹرز کو چانس دیں لیکن کیا ینگسٹرز کو چانس کنکریٹ بنیادوں پر دیں گے دوسرا پچھ کو دیکھتے ہوئے سپنرز کہاں ہیں ہمارے سپنر کیوں نہیں سیلیکٹ کیا گیا اس پر ڈسکشن کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک جی آچہ بہت ساری چیزوں پر جاں ڈسکشن ہو رہی تھی وہاں پچھ اور بولرز پر بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں عرفان بھئی آپ سے ذرا اس پر پہلے بات یہ بھرمار تھی ہمارے پاس فاس بولرز کی ہم نے سارے ڈال دی ہیں کیا کوئی پچھ میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے راولپنڈی کی پچھ تو وہ پچھ ہے ہاں ڈیم ہے مجھے یاد کروایا آف دا ریکارڈ خورم بھئی نے کہ ہاں اسی پچھ پر ڈیم ایڈ پوائنٹ بھی ملے تھے پھٹا پچھ ہے بچارہ محمد علی بولنگ کرتا رہا پانچ دن اس کو وہ پھینٹی پڑی پیسر کے لیے اس میں جان نہیں تھی سپنر ہم نے صرف ایک رکھ لیا ہے میں ابراہ کیا بجائے ابراہ کو رکھا کیونکہ ابراہ کو اکلایا نہیں تھا اس سے بہت خران ہے باقی کو اس کے ساتھ مجھے پیسے بندے پر نہیں رکھا اچھا باری دیلی ہے اس کی باری دیلی ہے میرا پہلے والا پوائنٹ ہے کہ اس بار اس کم از کم سیریز میں کچھ نہیں میں تو کم از کم از کم اکلوالا نہیں میرے سمجھ آئے کہ ہم نے کس کو بٹھانا کس کو نہیں بٹھانا کس کو کنا رہا اس کو نکلانا ہے اس سارے پورا پورا کپ کا ایک پیٹر فاری ہوا ہے کہ ہم سپری ایٹر دلی پہنچے ہیں اس کے بعد تو یہ سیریز میں ہی میں صرف بیٹھ کے دیکھوں گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اس کے بعد چیزیں آئیں گی اس میں پر ہوگا کہ کن پر اس کو کھلا راکھن کو نکلانا ہے یہ تو میرا قلعہ سے کوئی اینٹرسٹر نہیں ہے کھانا پوری ٹائپ ولی شیریز آپ کو پیلرز سے پہنچے جائے گا ویڈرز سے پہنچے جائے گا یہ کھارا پوری ٹائٹ پر ہے نہیں لیکن ریفان بھائی یہ جو بنگلہ دیش کی ٹیم پہنچی ہے میں نے ٹیم دیکھی پہنچی ان میں سپنرز لے کر آئے ہیں وہ تیاری سے آگئے ہیں سپنرز لے ان کو کیسے پتا تھا راولپنڈی پچھ کا اور پی سی بی کو کیسے یہ سویزنلینڈ میں رہتے ہیں کیا نہیں سی سی بی کو ورلڈ کپ کے ذروں میں نہیں پتا تھا ورلڈ کپ کے مچز کے ذروں میں نہیں پتا تھا پی سی بی جب انگلینڈ گیا ہوا تھا ٹیم کو لے کے اس سو نہیں پتا تھا کہ کس وقت وہاں سے ٹورنمنٹ ختم ہونا اور کب وہاں سے واپس آنا ہے آپ اگر انگلینڈ کا یا ٹورنمنٹ اٹھا لیں تو آپ کے تین تین چاچا دن بعد ایک میچ ہو رہا تھا اگر آپ اس کو سمرائز کر لیتے کسی طرح سے تو کم از کم آپ امریکہ میں جا کے پہلے فرنٹس مائچز کھیلی لیتے یہ بھی پی سی بی ہے نا پی سی بی کو کچھ پتا ہوتا تو پہلے والے الہات ہم جا بہتر نہ کر لیتے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں پی سی بی کچھ پتا ہے یاد بات سماؤ آپ بھی میں کہتے ہیں کہ میں لہات پر پی سو کروں گا پی سی بی کچھ پتا ہوتا تو پہلے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو تھی کر لیتے ہیں اب اگلے جو ہیں وہ دیکھ کے آرہے ہیں اگلے سپننز دیکھ کے آرہے ہیں اب میں کیا کروں کہ ہمارے اپنے بندے جو نے خود پیچ بنائی ہے جو یہاں پہ کھیلتے رہے ہیں جو پیکٹیس ہی یہاں پہ کر رہے ہیں انہوں نے سپننز نہیں رکھے تو پی سی بی کو بھی کیا پتا ہے یا وہ جو سنیکشن کمیٹی جو نہیں آئی ہے وہ کنفیوز ہے اس میں پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سنیکشن کمیٹی جو ہے آپ پاکستان بھی بنائیتے ہیں اور کوچیز آپ فارنر لیتے ہیں اگر آپ کوچیز فارنر کر لیتے ہیں جو کچھ آپ سوچ سکتے تھے وہ سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے آپ نہیں کونسی چیز کر رہے ہیں آپ کو گھلتے بھی پہنچ رہے گا کیا سنیکشن کمیٹی ڈاک سب بہر فارن میں ایک ہی بات کا اگر ترجمہ کروں تو ترجمہ ان کا یہ ہے یار اسلان کیا باتیں کر رہے ہوں ڈاک سب کیا کہتے ہیں پہ بات پہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے لے آئے ہیں اور ہم یہاں سے اپنے سپنر سے دور ہیں میں ذرا پوچھوں گا ابھی اینڈ پہ خورم بھائی سے کہ کیا کوئی پچھ سے اتنی زیادہ تبدیل ہو گئی ہے تو خورم بھائی ہمیں بتائیں گے لیکن آپ ذرا بتائیں آپ کی سوچ جاتی ہے اس بات پہ سپنر کے بغیر ہم تیم اتار رہے ہیں پارٹ ٹائم سپنر سلمان علی آغا سے کام چلائیں گے سب پچھ کے بارے میں تو آپ کے پروگرام میں میں نے پوری ریپورٹ دی تھی یہ امریکہ والے پچھوں کی ان کو خبر نہیں اور اسی ریپورٹ تھی تو وہی اگر اسی ریپورٹ کو پی سی بی کا خوشبخت سن لیتا کم از کم تو ان کوئی کان تک پڑ جاتی کہ میں اس طرح کی پیچے بن رہی ہے اور اس طرح سے بن رہی ہے یہاں 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 پرابلمز آئیں گے یہاں یہاں آپ کر سکتے تو کسی نے خیر شاید ہمارا کبراہ سنتا نہیں ہے پی سی بی کا بندہ کم از کم کو نہیں سنتا ورنہ یہ ضرور فادہ ہوتا اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہر چیز ان کو فراہم ہو رہی ہے تو وہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کا ہیڈ پورٹر ہے جہاں سے فیصلے ہوتے وہ اگر نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کونسی پیچ بنانی ہے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک برار کو کھرانے کا مطلب یہی ہے کہ سارے فاسٹ بولنگ کھرانے کا چار فاسٹ بولنگ کے ساتھ کر جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں شاید پانچ کے ساتھ چلے جائیں بلکہ ایک آل آنڈر بھی ہو جائیں تو فاسٹ بولنگ آل آنڈر ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ فاسٹ بولنگ پچھ ہی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو گرین ٹاپ نظر آ جائیں فرمائے کر بہتر بتائیں کہ ان کو پاس ہو سکتا ہے گراندر کی خبر بھی ہو جونکہ یہ تو پی سی بی کے کرتا درتا ہے تو ان کو پتا ہوگا لیکن بظاہر نہیں لگتا کہ پاکستان کسی تیاری کے ساتھ کسی واضح پلین کے ساتھ جا رہی ہے اس ٹیسٹ سیریز بھی اور خاص طور پر جو بنگلہ دیش میں پلٹیکل سینیریو چینج ہوا ہے اس کے بعد یہ سیریز کی اہمیت تھوڑی اور کم ہو گئی ہے یہ پھس پسی ہو گئی ہے اب بنگلہ دیش بھی بڑی آرام سے آ گیا جو ایشہ کب میں آنے سے ریلکٹڈ تھا موسم تو مورالیس بھائی اسی طرح کا گرمی کا یاگز میں ہمارے یہاں بلکہ مونسون کا شدید پریشر ہوتا ہے اور حبز زیادہ ہوتی ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے یار ویسے دکٹر میں تھوڑی سی سی سٹویشن ڈیفرنٹ ریڈ کر رہا ہوں ارفان بھی کچھ کہنا چاہ رہے پھر میں خورمائی پہ جاؤں گا ارفان بھی میں تھوڑی سٹویشن ڈیفرنٹ ریڈ یہ کر رہا ہوں جو سٹویشن بنگلہ دیش کی ہے پولٹیکلی مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش بہت لڑکے کھیلنے آئی ہے وہ تھوڑا جیت کر اپنی قوم کو کچھ خوشی دینے کی سوچ رہے ہوں گے خوشی تو وہاں پہ میرا خیال ہے آج کی ایسا دیپریشن موڈ میں تو نہیں ہے وہ دیپریشن موڈ سے جاہے نکل گئے ہیں اس لئے ان کو خوشی ہمیں چاہیے چاہیے ہو وہاں پہ تو وہ جو جو سویشنے ہیں بہتو خوشی کے فیض میں ہیں جیت کے آگے سیریس ٹیم جب پورا بنگلہ دیش اس پر ٹوپل ہوا ہے انہوں نے سینسیبل ٹیم بھیجئے ہیں اور ہم جو اتنے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم نے ورڈ کپ کے بعد سے پوری دنیا کرکٹ کھیل رہی ہے ہم نے کچھ نہیں کھیلا ہم پہلی سیریس کھیلنے جا رہے ہیں ورڈ کپ کے بعد سے ورڈ کپ بھی اپنے آدھا کھیلا پورا نہیں کھیلا اس کے بعد اب آکر سیریس کھیلنے جا رہے ہیں اور اس پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ ہم پہ سیریس نہیں لگ رہے ہیں اس میں اس سے زیادہ میں کیا آپ کیا کرائیں گے یہ پوائنٹ بھی بڑا زبردست ہے خورم بھئی کہ ساری دنیا ورڈ کپ کے فوری بعد سیریس کھیلنا شروع ہو گئی تھی اور ہم اب سوچ رہے ہیں واقعی کتنے ٹائم کے بعد ہم کھیل رہے ہیں اچھا درہ پہلے پیچھ کا تو بتائیں خورم بھئی کیا اطلاعات ہیں اس سے پہلے میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں خوشی کی لہرت تو اس طرح حقیقی معنی میں دیکھا ہے پاکستان میں پاکستان کی سپورٹس کی اسٹری میں اتنا بڑا سکسس نہیں ہے جو عرشہ شریف نے کر عرشہ ندیم نے کر کے لکھا دی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو فور آل ٹائمز ٹو کم جو ہے اور آپ کو جیسے آف ایر بھی بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ آنسٹاپیبل اور جس طرح سے بھی انہوں نے علمپک ریکارڈ بریک کی ہے تو ہی کن اپل ہے کہ یہ اگلا ورڈ ریکارڈ بھی بریک کر سکتے اور سیکنڈل دنگ دیکھیں آپ نے وکٹس کی حوالے سے بات کی اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہیں پاسٹ میں اس وکٹس کی اوپر کافی کرٹسزم ہوا تھا جس طرح دی میرٹ پائنٹس بھی ہوئے تھے پاکستان اور آسٹریلیا کا پھر اس کے بعد کافی زیادہ ان کو امپروف کیا گیا آپ اسلام آباد کے ڈینمکس دیکھ لیں آپ پنڈی کے دیکھ لیں آپ اپر بیلڈ دیکھ لیں اپٹ آباد وغیرہ یہاں ہمیشہ سے فاس بولرز کو سپورٹ رہتی ہے تو یہاں پہ فاس بولرز کا سپورٹ رہ گی اور جس طرح سے یہاں نسیم شاہ نے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ڈیبیو بھی کیا تھا یہاں پہ ہیٹریک بھی کی تھی تو کافی زیادہ ان کے لیے یادگار مومنٹ بھی رہا ہے اور یہ کافی زیادہ یہاں افیکٹیو ہو سکتے ہیں دوسرا یہاں محمد علی بھوٹا دیکھیں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لانگ سپیلز کر سکتے ہیں دیکھیں ورکلوڈ منیجمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سپیچلی خان شاہنشاہ کے حوالے سے ان کو شورٹر سپیلز میں ان کو ایٹرلائز کیا جائے گا تو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک میسٹری سپینر ہیں خاص کر ابراد جس طرح سے ان کا ڈیبیو بھی ہے انگلینڈ جس میں گیارہ وکٹرز بھی نہیں تھی تو وہ کافی زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں میسٹری یہی ہے یہ تو تھوڑا سا انفرچونیٹ کہوں گا کہ ورلڈ کپ کے اندر کافی زیادہ ففٹی ہو گیا کرٹیسیزم ہوا کہ ان کو لے کے جانا چاہیے تھا وہاں پہ شاداب کی ریپلیس پہ یا اسامہ میر کے بلکر ہونا چاہیے تھا یہ وہاں پہ ریزوف میں تھے اس کے علاوہ دیکھیں آپ کا جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ آپ نے کھیلنا ہے کراچی کے اندر ہے کراچی کے اندر دینگی سپینرز کو کافی زیادہ سپورٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ کافی زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں پچ کیا کوئی تبدیلی ہوئی ہے ان کے کیوریٹر کے آنے کے بعد کچھ خبریں ہیں کہ اب آسٹریلین کیوریٹر یہاں موجود ہیں بڑے سینئر ہیں انہوں نے یو اے کی پچیز بھی کریٹ کی تھی پھر بڑا انہوں نے آئی سی سی کے ساتھ کام کیا ہے کنسلٹنٹ کے طور پر تو اچھے بڑے کیوریٹر لیکن کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے کوئی موسم کوئی مٹی کوئی گراؤنڈ کوئی سرفیز ان چیزوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے دیکھیں بالکل دیکھیں سرفیز وغیرہ کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے اسپیشلی دیکھیں یہاں کا بیلٹ دو ہے میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں اپر بیلٹ کے اندر تھوڑا سے یہاں کی ڈینامیکس ڈیفرینٹ ہے اسپیشلی فاس بولر کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے اس طرح سے اگر آپ پنجاب میں جائیں تو وہاں تھوڑا بیٹنگ فرینڈلی وکٹس ہوتی ہیں پہ کراچی میں جائیں یا ہیدر آباد کے اندر دیں وہاں بیٹنگ فرینڈلی بھی ہوتی ہے پلس وانسپینرز کو کافی زیادہ سپورٹ ملتا ہے وہاں پہ زیادہ پیسرز کو سپورٹ نہیں ملتا تو اسپیشلی یہاں کی جو وکٹس ہیں وہ کافی زیادہ سپورٹنگ ہیں اسپیشلی فاس بولرز کے حوالے سے تو آپ وہ دیکھیں گے اگر پاسٹ میں بھی دیکھیں تو کافی زیادہ ایفیکٹ کی ہے جو ہے فاس بولرز نے آپ کے ڈیمیسٹک کے اندر دیکھ لیں آپ کے جو فرس کلاس ہوتا ہے جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ اس بیلٹ سے ہی جاتے ہیں اور زیادہ تر فاس بولرز بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سارے جو پروڈیوز ہوتے ہیں وہ نورڈرن بیلٹ سے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ خورم ملک صاحب عرفان اصغر بھائی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عفید نوان صاحب تینکیو سو مچ بڑی مذہب کی بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی کل پھر ہوتی آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھے گا